اللہ تعالیٰ کے اپنے سے ہر آنے والا دن پی ٹی ایک گورنمی کا بہتی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے تاجر بھی خوش ہو گا یہ ہمارے بزار میں ایک سیور کا مسئلہ ہے پچھلے تین سال سے وہ سیور بند ہے آتے ہیں سکر سے سکھی ہے بس کام چلایا جبکہ تین سال پہلے سے ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ یہ جو مہنگائی کی طرف کام میں اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی متوسط طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیستہ چلا جا لیکن ڈالر ون سکسٹی فائی پلس ہو گیا ہے جس وجہ سے ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گی ہے تین سالوں میں ایسی کوئی دبدیلی مہنے نہیں دیکھی تو غریب آدمی کو کسی چیز میں مرے اگر گورنمنٹ کہیں یہ چیزیں کئی کر دیں نہ کہیں جو غریب آدمی جو کھانے دینے سے تنگ ہیں اس کے حالات نہیں کر دیں تو یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جاتی ہوا ایک تو مہنگائی کنٹرون نہیں ہوئی اور نہ ہو پا رہی ہے اس وقت دوسرے نمبر پہ شاید ٹیم جو ہے وہ ناتجربہ پا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بدتریم جو ہے یہ نااہلی ہے ملکی معاشرت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے پاکستان کو انہوں نے دعوہ پر لگا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحلیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام عوامی رائے کے ساتھ سردار امین خان جتوئی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تین سالہ کارکردگی پر مبنی ہے ہم اس پروگرام میں پوچھیں گے جو تاجر رہنما ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ گھنٹا گھر چوک ہے یہ فیصلہ بات کی وہ جگہ ہے جو یہاں سے جسے کہتے ہیں کہ ایک کاروبار کا حب کہلاتا ہے تو ہم ان کے تاجروں سے پوچھیں گے جو تاجر رہنما ہے کہ آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی تین سالہ کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا وزیراعظم عمران خان صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اس وقت کارکھانا بزار جو کہ گھنٹا گھر کا ایک مشہور ترین بزار ہے اس کے صدر یوسف موتی مرسل موجود ہیں یہ بڑے سینئر تاجر رہنما ہے اور ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے حکومتی کارکردگی پر ان سے پوچھتے ہیں کہ تین سالہ حکومت کو یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یوسف موتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گئے ہوئے اس وقت گزرے ہوئے تین سال کا ارسا گزر چکا ہے اب بالکل آخری کناروں پر لگی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے اس حکومت کو کیا مشہور دیں گے کہ یہ کیا کام کرے تو عوام کی زندگیاں جو عجیرن ہو چکی ہیں وہ بہتر ہو سکے سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ جو مہنگائی کی طرف کام میں اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی متوسط طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پستہ چلا جا رہا ہے بلکہ میڈل طبقہ جو ہے نا وہ بھی کافی نیچے گو جا رہا ہے دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ جو نئی پالیسی آئی ہے منی لانڈنگی اس میں ایف بی آر کی جو قوانین ہے نا اس کو نرم کیا جائے آسان کیا جائے تاجر چور نہیں ہے تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے تاجر ٹیکس دے رہا ہے ان کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں اور ان کو آسان بنائیں تاکہ لوگ آسانی سے اپنا جو ہے نا یہ اپنا سلسلہ چلا سکیں گئے کے حوالے سے کیونکہ آپ بڑے اہم ترین بزار کے صدر ہیں کیاری نظر بھی ہے تو مہنگائی کے والے سے کیا کہیں گے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی اور مزید بڑھتی جا رہی ہے جس کا اثر جو ہے نا ہماری معیشت پہ بھی پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے سارے ہی سلسلے خراب ہو رہے ہیں اس لیے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اس میں تاجر برادری جو ہے وہ اس کو ایف بی آر کے جو بہت سارے مسائل ہیں تو کیا آپ کیا حکومت کو سجیست کریں گے کہ حکومتی سوالے سے کیا ایز کرے کیا آسانیاں پیدا کرے کہ جو تاجر جو ہے وہ تاجر کمیوٹی راضی ہو سکے یہ چاہیے تو ایسے کہ یہ جو مارکیٹوں کے صدر ہیں ان سے کام لیا جائے کمیٹیاں بنائی جائیں ایف بی آر کی ایف بی آر کے ساتھ جس میں بیٹھ کے یہ انکم ٹیکس کے معاملات جو ہے نا آسانی سے حال ہو سکتے ہیں ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں سپریم انجمنی تاجران فیصلہ باد کے صدر محمد اسلم بھلی جو کہ کسی بھی تعرف کے متاج نہیں ہے تاجران میں ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حکومتی جو تین سالہ کار کردگی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلم بھلی صاحب حکومت عمران خان صاحب کی جو ہے اس وقت تین سال گزار چکی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ان کی ڈائریکشن یا ان کا جو ورک ہے یا ان کی جو تاجروں کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ صرف تاجروں کو ہی نوازا گیا ہے تو کیا کہیں گے تین سالہ حکومتی کار کردگی کو کہاں پر ریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکری ہے جی بات یہ ہے جی کہ تین سال کی کار کردگی کو اگر میں تاجروں کے حوالے سے دیکھوں تو میں اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتا ہاں انڈسٹری کے حوالے سے اگر کہیں یا انڈسٹری لسٹ کے حوالے سے کہیں ایمپورٹر ایکسپورٹر کے حوالے سے کہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ شائننگ ضرور نظر آتی ہے باقی اگر ہمارا لوکل ٹریڈر جو ہے اور یا چھوٹا تاجر جس کو ہم کہتے ہیں جس کی امنمائندگی کرتے ہیں وہ بچارے نے تو بہت سفر کیا ہے ان تین سالوں میں اور وہ تو پسکے رہ گیا ہے ہمارے کاروباروں کا والیم جو ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لیں بیس پرسنٹ رہ گیا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی اور نہ ہو پا رہی ہے اس وقت تک دوسرے نمبر پہ شاید ٹیم جو ہے وہ ناتجربہ کار ہے یا اس میں وہ اہلیت نہیں ہے یا وہ جو بار بار کے تجربے ہیں نا ہمارے کہ ہم نے ان کو بدل دیا یہ کر دیا وہ کر دیا چونکہ میں کوئی سیاسی آدمی یا پولیٹیکل فگر نہیں ہوں اس لئے میں اس سائٹ پہ تو بعد نہیں کر سکتا میں تو تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں میرا تاجر آج بھی بہت زیادہ مشکلات میں ہیں ہم لوگ اگر اپنی تجارتی زبان میں اس کو کہیں کہ ہم نے ان تین سالوں میں اپنے پاس سے جس کو ہم اپنی زبان میں اپنی موڑی کہتے ہیں یا ہم اپنا کیپٹل کہتے ہیں نا ہم نے اس کا لاؤس کیا ہے ہمارا کیپٹل بڑا نہیں ہے کم ہوا ہے اور چونکہ ہمارے کاروبار کا جو والیم تھا وہ کم ہوتا گیا اور کم ہونے کی وجہ سے ہی کاروبار چلے گا تو میشے چلے گی میشے چلے گی تو ہم خوشحال ہوں گے ہمارے اوپر خوشحالی ان تین سالوں میں چھوٹے تاجر پر نہیں ہے اصلا بھلی صاحب آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے آپ شیگر انڈسٹری میں بھی بڑا آپ کا جو بڑا رول ہے آپ فیصلہ بہت کے تاجروں میں بھی آپ بہت زیادہ جو ہے پرومینٹ حیثیت رکھتے ہیں تو کیا سجیسٹ کریں گے اگلے دو سالوں میں کہ عمران خان کی حکومت کیا ایسا کام کرے جس سے جو ہے عام آدمی جو ہے کم از کم وہ طبقہ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہو دیکھیں جی میرے حساب سے یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہے نا ان کو بند کر دینا چاہیے ٹارگیٹٹ جو ہے وہ سبسٹی دینی چاہیے یہ جو ہم نے دوسری مختلف ذرائع سے سبسٹی دینی شروع کی ہوئی ہے نا اس کو بند کر دینا چاہیے احساس پروگرام بڑا اچھا پروگرام ہے اس کو لمبا کرنا چاہیے اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے کرپشن کا جو میرے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ کرپشن کو ختم کریں گے پانچ سو گناہ بڑھ گئی ہے کرپشن بھائی آپ نیچلی سطح پر جا کے تو دیکھیں کرپشن کو کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی مہنگائی کی حد تک میں ان کے ساتھ یہ اگری کروں گا کہ مہنگائی ایک ورڈ وائیڈ مسئیبت ہے صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی پوری دنیا میں ہوئی ہے اور ہمارے ہاں جو جس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ جو مہنگائی ہے مہنگائی ہے اس میں جب ہر قسم کا راو مٹیریل جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے ڈالر کی اڑان نے بھی ہمارا جو ہے نا خرابی کی ہے اوپر سے ہم کرزوں کے بہت طرح لے دبیوی قوم ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمارا غریب ملک ہے تو ہمارے لئے یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو فیس کرنا خاصا مشکل ہے ان کے لئے اقدامات یہی کرنے پڑیں گے کہ ایک تو اپنے اخراجات کو کم کریں ایک ٹارگیٹڈ سبسٹی دیں ہر للے تللے کو جو ہے نا وہ سبسٹی کا جو حق دار نہیں ہے فرض کرو میں حق دار نہیں ہوں تو مجھے یوٹیلٹی سٹور پہ وہ فسیلیٹیز نہیں ملنی چاہیے جو ایک دیڑی دار کو ملتی ہیں یا اس کو ملنی چاہیے تو یہ اس طرح کے کئی اقدامات کرنے چاہیے ایف بی آر میں اصلاحات بہت ضروری ہیں ایف بی آر میں جو ہمارے وزیراعظم تاجروں کو اثانی نہیں دی جاری ہے ایف بی آر میں جو ہمارے وزیراعظم نے بہت کہا کہ جی انہوں نے ان کو شاباش بھی دی اس کو یہ تو دیکھیں یہ ٹیکس کٹھا کیسے طرح ہوا ہے یہ کٹھا بلواستہ طور پر ہوا ہے یعنی یہ پوری طرح ڈائریکٹ ٹریک سیشن نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی تاجر خوش ہے ایف بی آر سے ایف بی آر بیٹھے مختلف طبقات کے ساتھ بیٹھے یہ ابھی جو ٹریک اور ٹریک سیسٹم لگانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں چوٹے تاجروں کے اوپر اور یہ ہزار فٹ کی دکان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے ہزار فٹ کا وہ کورڈ ایریہ ہزار فٹ ہوتا ہی نہیں ہے ہزار فٹ کورڈ ایریہ میں جو جہاں پہ کام ہوتا ہے وہ صرف ڈائی سو فٹ کی دکان ہے آپ نے سارے کا سارا اس کی تینوں مندلیں گن لی جس میں اس کا واش روم بھی ہے اس کے ملازم پلے دارس ہوتے ہیں اس طرح کے کئی مسائل ہیں ان کے اوپر ان کو تاجروں کو بیٹھنا چاہیے اور ایف بی آر تاجروں کے ساتھ تعمل نہیں کرتا اور روزانہ کی بنیاد پر نوٹسز آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے تاجروں میں سخت بیچائنی ہے آخر میں آخر میں کیا تبدیلی ایسا کچھ آپ نے جو عمران حانسو دعوے کرتے تھے کہ تبدیلی کے کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملی یہ اگلے دو سال میں کوئی آپ کی بطور صدر انیمن سپریم تاجران کیوں ایکسپیکٹیشن یا کوئی توقعات ہیں آپ جس قسم کی تبدیلی تین سال میں آئی ہے اگر اسی طرح کی تبدیلی کا یہی تسلسل رہا تو پھر تو ہم اگلے دو سال میں اور زیادہ پسکی میں چلے جائیں گے اللہ کرے کہ جس طرح کی تبدیلی تین سالوں میں آئی ہے وہ تبدیلی کا الٹ آئے دوسرا پہلو آئے جو پہلے کی تبدیلی ہے یہ نہ آئے بہتر والی مصبت والی پوزیٹیو تبدیلی ناظرین اس وقت موجود ہے جواد اسگر جو کہ فارمر چیئرمن ہے پاکستان یارن ملچنٹس اسوسیشن کے اور اس وقت جو ہے وہ اس کی اگزیکٹیو باڈی جو ہے پائما کی اس کے بھی چیئرمن ہے جواد صاحب کیا کہیں گے پاکستان طریقہ انصاف کی تین سالہ حکومتی کارکردگی پہ اس وقت جو آپ کیونکہ سوتر منڈی جو ہے یہ فیصلہ بات کر دل کہلاتی ہے یہ کاروباری حد ہے تو اس کی کیا رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے تین سال کیسے گزارے ہیں دیکھیں جی ہم لوگ ہیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ اور ٹیکسٹائل میں تو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی بہترین رہی ہے آپ دیکھیں ہماری سپورٹ جو ہے وہ بڑی بہترین رہی ہے اور لوکل جو ہماری ہے انڈسٹری جس میں لوکل پاور لوم ہے شٹلیس ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے ہمارا اس وقت جو بزنس ہے ٹیکسٹائل کا الحمدللہ وہ بہت اچھا ہے اگر آپ میں آپ کو یہ کہوں کہ تین سال میں پاکستان میں ٹیکسٹائل میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے پروفٹ نہ کمایا ہو اور جس نے بہت اچھا بزنس نہ کیا ہو جس کی ایک فیکٹری تھی وہ تین ہو گئی ہیں جس کی تین تھی وہ چھے ہو گئی ہیں جس کی ایک عرب کی ایکسپورٹ تھی وہ تین عرب پر چلا گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ہمارا جو یان ہے جو ایکسپورٹ بیس ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پرائسیز اس کی کافی اپ ہیں اور جو اس وقت ہمارا لوکل یان ہے اس کی پرائسیز اس وقت ڈاؤن ہیں کیونکہ لوکل ذرا اس وقت ہماری انڈسٹری ذرا دباؤ میں ہے کیونکہ افغان صورتحال ہے بارڈرز بند ہیں جس وجہ سے کپڑے کی جو سیل ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے اوورال میں یہ کہوں گا کہ ٹیکسٹیل ٹھیک ہے لیکن ڈالر ون سکسٹی فائی پلس ہو گیا ہے جس وجہ سے ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گی ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ فیلحال جو مین ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے کیونکہ مہنگائی اس وقت عام عوام وہ بہت زیادہ فیکٹور ہے باقی ہم امران خان کو ہماری دعا ہے کہ امران خان صاحب اسی طرح ملک کیلئے خدمت کریں ہم ان کے ساتھ ہیں اچھا تین سالہ دورے قومت گزر چکا ہے اب آخری دو سال باقی ہیں کیا سجیست کریں گے ایسا کون سا کام عمران خان صاحب کریں اس خاص طور پر فیصل آباد کے لیے یا تاجروں کے لیے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگلے مزید پانے سال بھی موقع مل سکتا ہے سب سے اہم شہر ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ائرپورٹ بننا چاہیے یہاں پہ ایکسپو سینٹر بننا چاہیے جو بزنس کی دیکھیں ہمارے ملک میں ایسے ادارے نہیں ہیں جو ایکسپوٹ کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں خان صاحب کو چاہیے کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کا بینچ بننا چاہیے اس لیے کہ بہت سارے کام ہیں لیکن بے امین جو ہے نا اس وقت ڈویلپنٹ کا کام ہے اس ہمارے ملک میں ڈویلپنٹ نہیں ہو رہی خاص طور پہ پنجاب میں یہاں ہسپیٹرلز نہیں ہیں اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں کالجیز نہیں ہیں یہ سب ہونے چاہیے اور پھر میں وہی کہوں گا آخری دو سال ہیں گورٹ کو چاہیے کہ مہنگائی پہ خاصت وجہ دے ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت موجود ہیں جو اس وقت چیرمن ہے پاکستان یار مچنٹ ایسوسیشن کے شاہید اکرم گچہ صاحب شاہید اکرم گچہ صاحب آپ بڑے ویل ناؤن پرسنیلٹی ہیں اور خاص طور پہ آپ کا ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے کہ آپ نے تاجنوں کی کاز کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اسی وجہ سے آج آپ چیرمن بھی ہیں تو کیا کہیں گے حکومت کی تین سالہ کارکرگی کے وقت سے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن اندرہ دیکھیں یہ تین سال میں نو ڈاؤٹ اگر ہم کہیں کہ جو بند انڈسٹری تھی وہ نہیں چلی یہ غلط ہوگا بلکل بند انڈسٹری چلی ہے انہوں نے انڈسٹری کو ریلیف دیا اور انڈسٹری بہت بہتر ہوئی ہے جہاں تک رہے گی کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں صرف دس سے بیس پرسنٹ لوگ ہیں جو انڈسٹری میں ہیں جنہوں نے اپنا پرافٹ کمایا مگر ان کی مہنگائی کی وجہ سے نیچے کا طبقہ اتنا پریشان ہے جو تین سالے دور حکومت اگر ان کو ہم بتائیں نہ تو میرا خیال ہمارے گلے کو پڑے غریب آدمی کو ریلیف دیں دس پرسنٹ طبقہ بہت امیر ہو چکا ہے ان پر دیان کم دیں جن کو ضرورت ہے ان کو ابھی ان کو خیال کرنے کی ضرورت ہے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی جو جیسے کہتے ہیں کہ پہلی حکومتیں بھی اشرافیہ کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کرتی تھی کاروباری طبقہ جو ہے وہی مالا مال ہوتا تھا تو آپ بھی وہی پولیسیز چاہ رہی ہیں کیا تبدیلی بھی رہی ہیں تین سالوں میں ایسی کوئی تبدیلی میں نے نہیں دیکھی کیونکہ غریب آدمی کو کسی چیز میں میں ریلیف ملا ہو آپ دنیا کے سب کے سامنے ہیں تمام چیلنجز کے سامنے ہیں اگر ٹیکسٹائل سیکٹر بہتر ہے بلکل لاکھوں کروڑوں لوگ مزدور اس میں کام کرتے ہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں جن پہ ان لوگوں کو دیان دینا ہے آگے دو سال ان کے پاس رہتے ہیں اگر ان میں اگر یہ غریب آدمی کو کوئی ریلیف دے دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آ جائیں گے اگر یہ نہیں ان کو ریلیف دیتے تو یہ بہت بری طرح نکام ہوں گا مہنگائی جو ہے اس وقت ہماری کمر توڑ رہی ہے عام آدمی جو ہے وہ اس چکر میں صرف مہنگائی کا ایشیو جو ہے یا مہنگائی کا جو ایک بہانہ ہے وہ عمران خان کے قومت کو بلیم دیتا ہے تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ آخری دو سالوں میں کون سے ایسا کام کریں یہ اس چیز سے ہٹ کے کہ آپ ایک پابلر فیصلے کریں تو کیا ایسا کرنے کی صدت ہے کیا سجیسٹ کریں گے سر اس پر جو روز مرہ کی چیزیں ہیں نا سب سے پہلے تو اس پر کنٹرول کریں آٹا گی چینی آج یقین کریں گے قسم خدا کی دل خون کی آنصور ہوتا ہے کہ اتنے اتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ دس دس ہزار بل ہے ان کا بجلی کا بیس ہزار اس کی تنخواہ ہے وہ گھر کا بل دے یا گھر کا چولا چلا ہے ان کو ایک تو بجلی سستی کرنی چاہیے ان کو کھانے پینے کی چیز ایشیا سستی کرنی چاہیے گاڑیاں مہنگیاں کر دیں سگرٹ مہنگے جو فضول چیزیں ہیں جو لوگ خرید سکتے ہیں ان کو بے چک جتنا مرضی مہنگا کر دیں جو غریب آدمی کے لیے چیزیں ہیں کھانے پینے کی ان کو یہ سستی کریں گے تو یہ میرا خیال اگلے پانچ سال آ جائیں گے مگرنا یہ نہیں آئے ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں شیخ عثمان حفظل ہیں جو کہ ایگزیکٹیو میمبر ہیں فیڈریشن آ پاکستان چیمبرز کی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تین سالہ کارگردی بھی گورنمنٹ کی کیا ہم مطمئن ہیں کہ نہیں بزنسمن جو بیسکلی اس گورنمنٹ سے بڑا خوش ہے کیونکہ اس کو بڑا انسینٹی ملے بڑا بینیفٹ ملے اور جو مران خان صاحب نے سکیمیں دیں ہیں پی ایم کی نوجوان سکیم پچار پرسنٹ پر اس پر بزنسمن نے بہت فائدہ اٹھایا ہے اس ویسے بزنسمن اس کو ملے سے بڑا خوش ہے بسکلی جو خوش نہیں ہے وہ گریب آدمی ہے جو روٹی دال سبزی اس سے تنگ ہے اگر گورنمنٹ کہیں یہ چیزیں کہیں کئی کر دیں نا کہیں ٹھیک کہ جو گریب آدمی جو کھانے بھی انہیں سے تنگ ہے اس کے حالات ٹھیک کر دیں تو یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جاتی ہے ہم گریب آدمی کو ریلیف دیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے دو سالوں میں انہوں نے دو سالوں میں انہوں سے پہلے ہی اس گریب آدمی کو ریلیف دینا شروع کر دینا ہے اس طرح بزنسمن کو ریلیف دیا ہے انڈسٹریز کو دیا ہے ایکسپورٹر کو دیا ہے وہ بہت خوش ہے اس گورنمنٹ سے وہ نہیں چاہ رہے کہ اگلے پانچ سال بھی یہ جائے جتنا ہمیں ریلیف ملا ہے بزنسمن دبارہ کھڑا ہو گیا ہے انڈسٹری دبارہ کھڑی ہو گئی ہے پاور لوم اتنی تھی ہماری فیصلہ بات کی ساری چال گئی ہے اس ٹیم پاور لوم اب لینے جائیں کنویجر پہ آپ کو نہیں ملے گی ایک لوم نہیں ملے گی جو لوم پچاس رفے گلوں کے سازی پہ کری تھی آج وہ میلی نہیں دی آپ کو اتنا کام ہے ایکسپورٹ میں اتنا کام ہے لوکل میں اتنا کام ہے صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ یہ گریب آدمی کا جو مسئلہ جو کھانے پر نیسے تنگ ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ گریب آدمی کو ریلیف دیتے ہیں تو یہ گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہی جائے گی ایک اسمان حفظ صاحب یہ صرف دس پرسنٹ طبقہ ہے جس کو حکومت خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے تو کیا یہ دس پرسنٹ طبقے کی معونت یا ان کی حمایت سے کیا یہ حکومت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر ان کا کوئی جواز بنتا ہے حکومت کرنے کا یہ دس پرسنٹ طبقے کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں وہ سب کو فائدہ ہی مر رہے ہیں سب کا رزق چل رہے ہیں اور میرے پاس آٹھ دس ملازم ہے ان کے سب خاندان سب لگی ہیں وہ کھا رہے ہیں ظاہری بات میں بھی کمارا وہ بھی دکھائی رہے ہیں اگر یہ دس پرسنٹ لوگ کی گروت اوپر جائے گی تو جو اس کے ساتھ جو باقی طبقہ ہوگا وہ بھی ساتھ اوپر جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے امران خان صاحب سے کہ اب جو انہوں نے نیا پلان بنائے ہوئے کہ جو گریب آدمی ہے اس کو فسیلٹیٹ کرنا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے گھر سے کہ ایک امت اس کو بھی ریلیف دے دے گی اچھا آپ سمیتے ہیں کہ ان کے لئے دو سال صرف اسی چیز پر فوکس کریں کہ غریب آدمی کو اوپر اٹھائے تو آپ کے خیال میں بہتر ہو سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے صرف امران خان یہ غریب آدمی کو روٹی دال چینی یہ جو بیسک بیسک چیزیں کہیں اس پر ریلیف دے دیں تو یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جاری ہے ناظرین اس وقت محرصہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آٹھوں بزاروں کے کوارڈینیٹر ہیں ملک زیبی صاحب ان سے پوچھیں گے کیا اچھیمنٹس کی ہیں اور آپ کی جو تاجر کمیونٹی ہے یہاں آپ کو بھی کوارڈینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے تو آٹھوں بزاروں کی سوالے سے کیا رہے کیا ان کے تاجروں کے کیا بیانیاں کیا ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جس طرح حکومت کر رہی ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا مجھے سب بھائی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آنے والا ہر دن اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے بات مہنگائی کی مہنگائی کی ویسے سارے تاجر پریشان ہیں لیکن امران خان کا اب یہ ہی ایک ایم ہے کہ مہنگائی پر کیسے کابو پایا جائے اس کے علاوہ جو ہماری ڈویلپمنٹ تھی پہلے دو سال بلکل نہیں ہوئی تھی اب یہ جو سال ہے ٹوٹل ڈویلپمنٹ ہو رہی میں خود کروا رہا ہوں اس حلقے میں اب انشاءاللہ جو چیزیں رہتی تھی جس کی ویسے عوام پریشان تھی تاجر پریشان سے وہ ان پر اچیفمنٹ ہو رہی ہے امران خان کے ہماری گورنمنٹ میں یہ ہے سب سے پہلے لوڈ شنگوں پر ہم نے کابو ہے اس کے علاوہ کوئی تقریب کاری نہیں ہے ریسنٹی یہاں پہ محرموں کے گزرا ہے ٹوٹل تاجر ہر قسم کسی کو تنگ نہیں کیا گیا ابھی تک جو تین سالہ کر گئے سے اب لوگ پہلے نراز تھے پہلے دو سال میں اب جو اس ایئر میں تیسے سار میں لوگ خوش ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ترکی آدھی کام ہمارے جو فیستہ پاتھ ایرگر کے سارے مین روڈتے سارے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تھے اب وہ بھی ان پر کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر آنے والا دن پی ٹی ای کی گورنمنٹ بیتی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کم سے تاجر بھی خوش ہو گئے اچھا انفلیشن جو ہے وہ مہنگائی اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو مہنگائی کے حوالے سے جو چیز پانچ روپے ملتی تھی وہ اب دس روپے مل رہی ہے تو عام آدمی جو ہے اس کا جو میارے زندگی وہ بالکل جیسے پس کے رہ گیا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ کیا آپ کی حکومت کر پائیے مہنگائی کو کنٹرول کر پائیے بجنس سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو عام کا آپ کے سیدھی سی بات ہے ہمارا ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے ساتھ ہے اس میں یہ ہوگا ہمیں جو ہماری ذاتی انکم ہے وہ بڑھانے ہی پڑھے گی اور بڑھ بھی رہی ہے اب جو لوگ پہلے وہ تین سو دو سو والا گی مشکل سے خرید رہے تھے آپ تین سو والا یہ آسانی سے خرید رہے کیونکہ ان کی انکم بڑھ رہی ہے ذریعہ ماش بڑھ رہا ہے اب اس سلطے میں لوگ ڈاؤن میں کیسے بڑھ رہا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں آپ کا ایک تو اوپر سے لوگ ڈاؤن جا رہی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو انکم ہے وہ بڑھ رہی ہے بھئی آپ لوگ ڈاؤن کی بات کریں تو میں یہاں کا رہی ہے مجھے پتہ ہے یہاں پہ پانچ بجے شاپ کھل جاتی تھی جو کپڑا سو اور پہ میں نہیں بکرا تھا لوگ سوا سو میں خرید رہے تھے یہاں پہ لوگ ڈاؤن میں اور جو اگر حقیقتاً پوچھیں جو تاجریں لوگ ڈاؤن میں زیادہ خوش ہے بنسبت عام دنوں کے کیونکہ ٹوٹل خریداری ہوتی تھی ٹوٹل شاپنگ ہوتی تھی اداس مجھے باندھو جاتی تھی ناظرین اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں رضا سلیم صاحب جو کہ پرنٹرز ایسوسیشن کے ایکزیکٹیو میمبر بھی ہیں اور ایمی پر بزار میں ان کا بہت بڑی ایک پرنٹر کا جو ہاؤس ہے رضا سلیم صاحب پاکستان تحریک انصاف کی تین سالہ کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے کیسی حکومت چل رہی ہے اور اس تین سال میں آپ نے کیا اچیزمنٹس دیکھی کیا تبدیلیں دیکھی تین سال میں ہم نے کیا دیکھنا ہے یہ ہمارے بزار میں ایک سیور کا مسئلہ ہے پچھلے تین سال سے وہ سیور بند ہے آتے ہیں سکر سے ساک کیا بس کام چلایا جبکہ تین سال پہلے ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی مطلب جب برساد کا موسم آتا تھا ایک دفعہ صفائی ہوتے تھی کمپلیٹ اور کبھی پانی باہر نہیں آیا تھا ابھی آپ شام کو چار بجے ہیں تو آگے جا کے دیکھیں تو آپ کو سیور باہر نکلا نظر آئے گا اور بے شمار ہم نے شکایتیں بھی کی ہیں واسا کو بھی بتایا وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہوگا وہ ہوگا پتہ نہیں کیا چکر ہے میرا خیال ہے یہ ہے کہ جو انہوں نے باہر پیٹر انجن لگائے ہیں وہ کام نہیں کرتے ان کو ڈیزن لیمہ یا ہوتا یا کیا چکر ہے اس کے علاوہ کیا کوئی ایسی کوئی تبدیلی تبدیلی کوئی نہیں ہے تبدیلی آپ کے سامنے ہی ہے تبدیلی کیا آنی ہے ہم تو بزار میں بیٹھے وہ آپ دیکھ لیں سامنے کھوڑا کرکٹ کٹھا ہوا ہے اس بزار کے درمیان میں چیزیں پڑی ہیں کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے وہ بندہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ منشیات فروش ہے ہر بندے کو پتا ہے آپ اس کی تلاشی لئے اس کے نکلیں کی چیزیں لیکن نہیں کوئی بندہ مطلب خیلہ امران خان بھی کیا کرے گا جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوگے ہم تو جو ان کی ایپ ہے اس میں میں نے دو تین کمپلینٹ کی ہیں اس میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں میرا نمبر آئے تھا موبائل کا وہ بندہ مجھے دفتر کا جو انچارج ہے چیئرمین ہے وہ پھر نیچے بندے فون کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کمپلینٹ کی ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کو فارق کر رہے ہیں آپ اوکی کی رپورٹ دے دیں ایسے نہیں ہوتا پولیس کا نظام بھی آپ نے سہی کیا سمجھتے کہ پولیس جو لائن آرڈر کی سیچیوشن پولیس سے میرا کتنا واسطہ نہیں شریف آدمی بیٹھ جاتے صبح دفتر آگے شام کو نو بجے نماز پڑی در مسجد میں گھر چلے گئے مہنگائی کی حوالے سے کیا کہیں گے مہنگائی آپ کے سامنے ہیں جو چیز ہم لیتے تھے ایک سو بیس پچیس رپے کیجی اب تین سو کے قریب ہے جو بھی پیپر ہمارا باہر سے آتا ہے شادی کارڈ کے استعمال میں یا دوسرا وہ تین گناہ ریٹ ہو گیا عام جو ایکسپورٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں بلیش بورڈ ہو گئے رہا وہ بھی ایسے ہی ہے وہ بھی ایک سو بیس پندرہ رپے ہوتا تھا اب وہ دو سو چالیس پچاس ساٹھ پہ چلا گیا بھئی آپ مطمئن نہیں ہے تین سال نہیں کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی تو کیا سمجھتے ہیں اگلے آنے والے دو سال کچھ بہتری ہو پائے گی کچھ کریں گے تو آئے گی اگر کچھ کریں گے تو آئے گی ایسے تو کوئی بہتری نہیں آنے مطلب بینر لگانے سے ریسیور صاف ہو گئے بینر لگ جائے ایسے نہیں ہے یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے سیور کوئی اتنا مسئلہ نہیں اگر کرنا چاہے نا بندہ اگر بزار کے یا کسی بندے کے انچارج بنا دیں کہ یار آپ نے باسہ اس بندے یہ ڈیل کرے گا تو میرے خیال یہ ایک دن کا کام ہے صرف ایک دن کا کام یاد ہو نا فریم ورک نہیں ہے یا مطلب کوئی ایسا مین کاز ہے یہاں پہ پوری سیور لائن بیٹھ گی ہے پھر تو ٹھیک ہے ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کرنا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ناظرین اہل حدیث کے مذہبی رہنماء مولانا عبدالغفار ساکی ہمارے ساتھ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انہوں نے کام کیا مذہبی طبقے کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہے ایسی ہونا چاہیے کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے آپ اس میں ملکے رہنا چاہیے اور مسئل کی نفرد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے سب کو ملکے رہنا چاہیے اس میں یہ بہت اچھا کیا ہے اور مساجد کے اندر بھی امن ہے علماء بھی اس بات پہ خوش ہیں جو بنظام حکوم چلاری ہے وہ ٹھیک ہے جو مہنگائی ہے اس پہ تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے کھانے پینے کے اشیاہ یہ مزدوری ہے یہ چیزیں طرح مشکل ہوئی تھوڑی سی اس پہ توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا معاملہ چلے گا حکومت کا اللہ پاک بہتر فرمائیں گے جزاکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس تین سالہ دورے جو اب تک گزار چکی ہے تو کیا صرف اشرافیہ کو نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نمازہ ہے عام آدمی جو ہے وہ غریب سے غریب تر اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہو چکے وہ بالکل ٹھیک ہے ایسے کیا ہے مالدار لوگوں کے ساتھ سپورٹ کی انہوں نے فیکٹرییں ملے وغیرہ ساری چہرنی ہیں جو مزدور دبقہ فارغ بیٹھا تھا گروہ میں پریشان تھا تو وہ بچارے اب نوکریوں پہ گیا مزدوری کریں گے اب ان کے بچے پلیں گے یہ بہت اچھا کامہ لیکن اس وقت لگتا ہے فوری طور پہ ایسے کام نہیں ہوتے کیونکہ حکومت نائی آئی تھی کچھ ٹائم تو لگنا تھا اب انشاءاللہ اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے مزید سیٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے ناظرین اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم ڈیگ نون کے سیاسی و سماجی رینما رانہ آسی فرشل خان پی ٹائی حکومت کی تین سالہ کارکرنگی کے والے وہ کیا کہتے ہیں رانہ صاحب آپ جو کہ سیاسی ورکر بھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہ تین سالہ جو دور اقتدار گزارا ہے تو آپ بطور جماعت اور بطور کارکرنگ سیاسی کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹائی جو ہے دھوکے اور فریب کی بنابراہ آئیے حکومت میں عوام کو سبز باگ دکھائے ہیں کہ ہم تو دودھ کی نیریں بہا دیں گے شہد کی نیریں بہا دیں گے پاکستان کو ہم یوں کر دیں گے تو سرہ سر جھوٹ اور فریب پر مبنی جو ان کی حکومت یہ بنی ہے تو عام آدمی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو ترس چکا ہے گھی جو ہمارے دور میں ایک سو پچاس روپے کلو ہوتا تھا وہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے چینی پچپن روپے ساڑھ روپے تھی اب وہ ایک سو دس روپے ہو چکی ہے پٹرول دیکھ لیں آپ وہ ستر سے ایک سو اکیس روپے میں جو فیلٹر فروخت ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بدترین جو ہے نااہلی ہے ملکی معیشہ تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے پاکستان کو انہوں نے دعو پر لگا دیا ہے آپ ایک تین مرلے کا مقار مناتے ہیں اس کا پہلے اسٹی میڈ لگواتے ہیں انجینئر کو بلاتے ہیں مستری کو بلاتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آپ اس کی تیاری کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی حکومت کرنے آگے نہ ان کے پاس کوئی پلاننگ تھی نہ کوئی ویژن تھا تو پاکستان کو جو معیشہ تباہی کے دھانے پر انہوں نے کھڑی کر دی ہے تو عام آدمی جو ہے وہ بچوں کو بھوکا سلانے پر مجبور ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ان کو خود ہی اپنا بوریہ بسترہ سمیٹ کر عوام کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے سے یہ کام ہمارے سے اوپر ہے ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ عمران خان اور اس کی جو ٹیم ہے یہ فلاب ہو چکی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی رضائن کر دینا چاہیے اچھا کیا طور سیاسی کارکورن آپ کی جماعت نے بھی تو کوئی اس پر اپوزیشن کر کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا کوئی ایسا ایجیٹیشن یا کوئی ایسا اتجاج فیصلہ باد میں کوئی بھی قابل قدر آپ اس حکومت کے خلاف نہیں نکال پا تو اپوزیشن تو فیل ہو چکی ہے تو پھر آپ کیسے کس طرح سے اس حکومت کو جو ہے وہ آپ ٹف ٹائم دیں گے کہ یہ حکومت جو ہے یا پھر جائے یا پھر کوئی نئے الیکشن ہو تو مسلم لیگ نون بھی تو کوئی اہم کردارداری کر رہی اس سوالے سے مسلم لیگ نون جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کے زیرہ تمام انہوں نے ملک گیر اتجاجی سلسلے جو شروع کیے تھے تو اس میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مسلم لیگ کی پیٹ میں چھورا گھومپا ہے تو در فیصلہ باد میں ہم نے چار دسمبر کو بڑا اچھا ورکر کنونشن کیا حکومت پالیسیوں کے خلاف تو ہم نے تو اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے تو اب آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام خود ہی ان کو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو عوام کو جھوٹ اور فریب کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں عوام ووٹ کی طاقت سے ان سے بدلہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم میاں نواز شریف کی قیادت میں مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں ران اسناولہ خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں تو حکومت کی جو یہ پالیسیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے دوران ہم نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلم لیگ کی حکومت ہوگی اور ان کا جو سورج ہے وہ گروب ہونے والا ہے جو کاروباری طبقہ ہے فیصلہ باد بھی خاص طور پر ٹیکسٹائز سیکٹر بڑا گروہ کر رہا ہے اور اس کا ایک ورل لیول پہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو مانا جا رہا ہے لیکن آپ اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے بالکل ناکام ہو چکی ہے جبکہ کاروباری حب جو فیصلہ باد کی جو مین انڈسٹری لسٹ ہیں وہ سارے خوش ہیں تو کس بینہ پہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے حکومت دیکھیں کہ ناکام ہو چکی ہے میں پرنٹنگ کے شعبے سے وابستا ہوں تو ادھر جیسے گول کے ریڈ ڈیلی بڑھتے تھے ایسے ہی ہمارے انک کے پیپر کے فلیکس میڈیا کے ریڈ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہے ہیں تو عام جو عوام ہے اس کو نہیں پتا کہ اوپر کیا چاہ رہا ہے عام عوام کو تو دو وقت کی روٹی چاہیے ان کو بچوں کی سکول کی فیصیں وہ ادا کرنے سے کاثر ہے اور بلکل جو ہے وہ عوام کا گرد جو انہوں نے گیرہ تنگ کیا ہوا ہے بلکل عوام جو ہے بوکی مر رہی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان کو خود ہی مصطفی ہو جانا چاہیے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ رنہ آسی ورشت جو ہیں بہتر سیاسی کارکن اپنے جو ایک تنقیدی پہلو جو وہ بیان کر رہے تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج کا جو پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ حکومت جو عراقین ہیں خاص طور پر جو حکومتی نمائندگان ہیں ان تک بھی یہ آواز پہنچے گی اور جو آنے والے دو سال ہیں وہ اس کو بہتر کوئی پالیسیز دے کے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لئے کوئی بہتر کردار دا کرسکے گی